اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ارفان ڈیجٹل ٹاکس اور میں ہوں ارفان اسلام آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دبائی کے گولڈن ویزا کے حوالے سے ریسینڈلی جو دبائی کے کرون پرنس ہیں اور یوئی کے جو ڈپٹی پرائم نیسٹر ہیں شیخ حمدان انہوں نے گولڈن ویزا آنونس کیا ہے ایجوکیٹرز کے لیے یہ آنونسمنٹ ٹیچرز ڈے کے موقع پر کی گئی ہے اور وہ سکولز جن کے ٹیچرز جن کے پرنسپلز جن کے منیجرز جن کی پرفارمس اچھی ہے اور ان کے سکولز کی ریٹنگ گوڈ ہے ان کو یہ ویزے ایشو کیا جائیں گے فردر اس کا جو کمپلیٹ کرائیٹریہ ہے وہ دیکھتے ہیں ابھی میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ ساری چیزیں بتاؤں گا کہ کون سے لوگ اس کے لیے الیجیبل ہیں اور کیسے آپ نے اپلائی کرنا ہے تو ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھئے گا وہ لوگ جو ایجوکیٹرز ہیں ٹیچرز ہیں پرنسپلز ہیں یا جن کی پرفارمس بہت اچھی رہی ہے اپنے کیریئر کے دوران تو ان کو یہ گولڈن ویزاز ایشو کیے جائیں گے 15 اکٹوبر سے آن ورڈ اس کی جو ایمپلیمنٹیشن ہے وہ آرڈی سٹارٹ ہو چکی ہے اور اب آپ لوگ یہ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں تو چلیئے دیکھتے ہیں کہ یہ گولڈن ویزاز کے کیا بینیفیٹس ہیں اس کے جو پراسس ہے وہ کیسا ہوگا اور اس کا جو کرائیٹریہ ہے وہ کیا ہے تو آئیے ڈیٹیل کے ساتھ دیکھتے ہیں جی ویورز سب سے پہلے آپ کو یہ نیوز میں آپ کو دکھا دوں کہ جو آناؤنسمنٹ ہوئی ہے ریسینلڈی اے اکلیز ٹائم پہ یہ نیوز آئی ہے گولڈن ویزا ان دوائی اپلیکیشنز اوپن فرم اکٹوبر 15 فر پرائیویٹ سکول ٹیچرز اب یہ اپلیکیشنز اوپن ہو چکی ہیں سٹارٹ ہو چکی ہیں اوٹسٹینڈنگ پرائیویٹ سکول ایڈکیٹرز ان دوائی کن اپلائی فر گولڈن ویزا فرم اکٹوبر 15 فرم اکٹوبر 15 فرم اکٹوبر 2024 in the private education sector recognizes educators who have demonstrated excellence innovation and a deep commitment to shaping Dubai's future through education یہ ساری ڈیٹیل ہے اس کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا ایک اور نیوز ہے یہ بھی خلیش ٹائمز کی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں Dubai announces golden visa for outstanding private school teachers یہ teachers کے لیے انہوں نے یعنی کہ announce کر دیا ہے golden visas will be given to educators who have made outstanding contributions to Dubai's private education sector شیخ حمدان بن محمد بن راشد المقتوم crown prince of Dubai deputy prime minister minister of defense and chairman of Dubai executive council announced on Saturday یہ تو نیوز تھی اب دیکھتے ہیں کہ اس کا جو criteria اس کا جو طریقہ کار ہے اور اس کی جو eligibility ہے وہ کیا ہے تو اس کے لیے ہمیں یہ کئی ایچ ڈی اے کی جو detail ہے اس کو discuss کرنا ہے تو یہ جو ویزاز ہیں وہ کئی ایچ ڈی اے knowledge and human development authority کی طرف سے ہی اس کو جو ہے نا وہ process کیا جائے گا وہ ہی monitor کریں گے اور کیا طریقہ کار ہوگا آئیے دیکھتے ہیں اس کا لنک بھی آپ کو ویڈیو کی description میں مل جائے گا golden visa policy for exceptional educators in private education institutions in Dubai اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا سا brief introduction دیا ہوا ہے آپ study کر لیں اس کو who can apply school principals and leaders early childhood center managers academic heads of higher education institutions teachers from schools and ECC ECC means expanded core curriculum اور next ہے full time faculty and senior administrative leaders at higher education institutions تو یہ وہ لوگ ہیں جو اس کو apply کر سکیں گے اب next ہے eligibility criteria for ECC managers principals and academic heads of higher education institutions qualifications کیا درکار ہے اس golden visa کو apply کرنے کے لیے must have an advanced degree PhD professional doctorate یا masters are relevant professional qualifications like cpa professional fellowships so ڈی ایس آئی بی schools کی جو ریٹنگ ہے principles کے لیے وہ کیا ہونی چاہیے must have improved the schools rating to good or better in the Dubai schools inspections bureau annual inspections تو یہ ایک ریٹنگ ہوتی ہے schools کی وہ issue کی جاتی ہے کہ اشریعہ کی طرف سے تو اس پہ اس کو پورا اترنا ضروری ہے so must have maintained and are further improved this rating کہ ان کی supervision میں ان کی leadership میں schools کی جو ریٹنگ ہے وہ improve ہونی چاہیے یہاں پہ جو ریٹنگ ہوتی ہے وہ number one outstanding ہوتی ہے پھر very good ہوتی ہے پھر good پھر اس کے نیچے acceptable پھر weak یا unsatisfactory تو یہ پانچ ریٹنگز ہوتی ہیں سکولز کی تو اس میں آپ کی وہ principles جو جن کے سکولز کی ریٹنگ good ہوگی وہ یہاں پہ eligible ہوں گے اس کو apply کرنے کے لیے اور اس good ریٹنگ کو maintain رکھنا ہے انہوں نے یہاں پہ research contributions only for HEI means higher education institutions only must provide evidence of contribution to research including published research in reputable journals research grants and collaborations consultative reports and creative work exhibitions next student success ان کو بھی انہوں نے میر کرنا ہے کہ student کی success ratio کیا ہے must provide clear evidence of improved student outcomes including academic progress and graduation outcomes تو دوستو یہ ساری detail ہے اس کا link آپ کو ویڈیو کی description میں مل جائے گا میں نے complete detail آپ کو provide کر دی ہے اگر آپ further information چاہتے ہیں تو ان news اور ان links کو open کر کے آپ اس کو study کر سکتے ہیں اور اپنی eligibility check کر سکتے ہیں تو friends اگر آپ ان requirements پر پورا اترتے ہیں آپ کسی بھی educational institute سے وابستہ ہیں آپ کی performance اچھی ہے تو آپ اس ویزے کے لیے eligible ہیں آپ اس golden ویزے کے لیے apply کر سکتے ہیں دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ایسی ہی informative ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو subscribe کر لیں ملتے ہیں اچھی سی informative ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ